زوبہ شوق اور پیار کے ساتھ پڑھئیے صلاة و السلام علی کے یا جد الحسن والحسین وعلیٰ آلک و اصحابی کا یا مولانا و مولا سکرلہ نعرہ حیدری پیشے والا بھی نعرہ حیدری کسی کی ذہن میں یہ سوال بھی ہوگا میں فلوس کیے یہ حاکم صاحب کبھی ذکر علی کر رہے ہیں کبھی ذکر امام حسین کر رہے ہیں کبھی ذکر امام حسن ہو رہا ہے کبھی غازی احباب صلی اللہ علی کا ذکر ہو رہا ہے یہ کیا وجہ ہے ابھی تو چلیں آپ یہ بات یہاں سے سمجھ کے دے جائیں کہ یہ جو آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں حضور مولا قینات کو حیدر کیوں کہتے ہیں جو اس کو بات تو پیچھے والے حباب در جا کے بیٹے کہیں سبحان اللہ تو جو میرے زب رکھیں مولا قینات کو حیدر کیوں کہتے ہیں جب آپ مرحب کے سامنے کہتے ہیں وہ سے کہا تھا ہے میں مرحب ہوں یہاں کی ماں ہیں میرا نام لے کے بچوں کو ڈراتی ہیں اتنا میں طاقتوار ہوں اتنا بڑا پہلوان ہوں تو اس وقت حضور مولا قینات نے واپس پلٹ کے فرمایا تھا آپ نے آفتینوں کو چڑھا کر فرمایا اناللزی سمتنی امی حیدر تو مرحب مان نے بنا ہے میں جب پیدا ہوا تھا اس وقت میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا پیچھے والے بولو سبحان اللہ عربی میں قرمہ بیٹھے ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں سارے باپ عربی میں دیکھیں حیدر کی شیر کو کہتے ہیں عربی میں شیر کے لیے چھ سو چھتیس الفاظ استعمال ہوتے ہیں کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ چھ سو چھتیس الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ خاص قفیات ہیں شیر کی حیدر کسے کہتے ہیں اب آپ نے سماعت کرنا ہے اور سمان اللہ میں آپ پہ چھوٹ جاؤں جو بندہ گنگا بیٹھا ہے بے شک نہ بولے جو نہیں بولے گا آخر میں اس کے لیے میں اِنَّا لِلَّا ہی پڑھوں گا اور جو مولا علی کا مرنگ بن کے بیٹھا ہے جب آستانے پہ آئیں اللہ کے ولیوں کے عوص پہ آئیں تو یہاں پہ محدس بن کے نہ بیٹھا کریں مفقر بن کے نہ بیٹھا کریں خطیب بن کے نہ بیٹھا کریں اگر خطیب بن کر بیٹھے گے پھر یہاں سے خاری جائیں گے فقیر بن کے بیٹھیں ان کے در کی چوبٹ کے فقیر منگ دے بن کر بیٹھیں پھر انشاءاللہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں گے توجہ رکھیں حیدر کسے کہتے ہیں جب شیر جب شیر اپنی کچار میں بیٹھا ہو جب شیر اپنی کچھار میں بیٹھا ہوئے حالانکہ حضور مولا قینات کا نام عصد رکھنا تھا آپ کے نانا کے نام بیٹھے ہیں عصد رکھنا تھا تو جب آب کی والدہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کا نام حیدر رکھا انہوں نے کہا یہ عصد کیوں لکھا حیدر کیوں لکھا انہوں نے کہا عصد بھی شیر کو کہتے ہیں حیدر بھی عصد شیر کو کہتے ہیں پھر حیدر کیوں لکھا ہے عصد رکھتے ہیں فرمایا سنو عصد اس شیر کو کہتے ہیں جب شیر اپنی کچھار میں بیٹھا ہونا اسے اس وقت عصد کہتے ہیں جب ٹانے بھلا کے تھوڑا سا پھر پھر آئے اسے اس وقت زیغ غم کہتے ہیں جب کچھار سے نکل کر شیر قضبی کرے اسے اس وقت زرغام کہتے ہیں جب شکار کو آنکھ اٹھا کر دیکھے اسے اس وقت غزن سا کہتے ہیں جب شکار کی اوپر لبک جائے اسے اس وقت غم سا کہتے ہیں جب سانس روک دے اسے اس فراد آ باغ سکتے ہیں جب چی رہا ٹاگ مخلے اسے اس وقت ہیڈا گئے ہیں ہیڈا 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 پچھلے والے پہ آٹھاو دو ہم آٹھوں گٹھا کے گئے ہیں ہیڈا 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 توجہ رکھیں توجہ علی کو ماننے کے لیے علی کو ماننے کے لیے یہ دستار ہونا ضروری نہیں ہے مولے کئنار کو ماننے کے لیے یہ جبے اور خوبے ہونا ضروری نہیں ہے بندے کا آدم ہونا ضروری نہیں ہے بندے کا خطیر ہونا ضروری نہیں ہے بندے کا وائد ہونا ضروری نہیں ہے لازم ہی نہیں اس نے مندق پڑی ہو فلسفہ پڑا ہو یا اشارہ تو نصنا عبارت تو نصنا یا اس نے شاشی پڑی ہو ادایا پڑی ہو یا اس نے درمزری پڑی ہو یا اس نے بخاری پڑی ہو نہیں علی کو ماننے کے لیے بس ایک بات کا ہنا ضروری ہے آپ پوچھیں گے شاہ سب وہ کونسی بات ہے علی کو ماننے کے لیے ماں کا نیت بانا ضروری ہے اور باپ کا ایک بانا ضروری ہے علی کو ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا بولو سبو آج آپ تھوڑا تھوڑا حیدر حیدر کریں تھوڑا تھوڑا آپ علی علی کریں دائیں پائیں سے یہ سے آپ کو نگاہ اٹھا کر دیکھتے یو دی یہ بندہ عقیدہ ٹھیک نہیں لگتا ایسا ہے یا نہیں یہ یہ میں واضح واضح میں کہا یہ شاہد شیعہ ہوگیا ہے ہم جب علی علی کرتے ہیں کیا یہ شاہد شیعہ ہوگیا ہے میں جگہ کہہ HOسے کہا سب لگتا ہے شیعہ ہوگی آپ علی علی بول کرتے ہیں آپع pass لی علی بول کرتے ہیں شاہد یہ شیعہ ہوگی ہے پھر جواب تو دیتا ہے بندہ نا پھر ظاہر آئیے کسی ہوتا ہے کہ میرے بابا پھر اٹیک کرے اور بندہ جواب نہ دے میں نے کہا اگر علی علی کرلے سے بندہ شیئے ہوگی میں نے کہا آپ کو علی کے ذکر سے بہت تکلیف ہوئی ہے آپ کہیں یزیر تو نہیں ہوگئے ہیں کہیں یزیر تو نہیں ہوگئے ہیں اللہ کی قسم ہم تو میرے علی کو نہیں چھو سکتے ہم تو غوصے چھلی کو نہیں چھو سکتے ہم تو ہندر فنی کو نہیں چھو سکتے تو ہم مولا علی کو کہتے چھو سکتے حضور مولے کائنات یہ دیکھیں نا جب صحابہ کی باریاں دیئے ہم تو حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں لیکن اصول سے اس بات کا ہے اگر آپ صحابہ کے سچے غلام ہیں سچے وفادار ہیں تو جب لوگوں نے حضور مولے کائنات کی شانوں کا انکار کی آپ کیوں نہیں بولے پنڈی کے اندر حضرت ایک مولوی زکاہ جی یہ حضور مولے کائنات جو قابل کے اندر سرکار کے کندوں پر سوار ہوئے تھے یہ یہ مولا علی نہیں تھے کیا کہا اسے کسی مولوی کی یہ چھڑت نہیں لے کہ وہ اٹھ کے اسے جواب دے اور ایک کہنے لگا دوسرا ایک کہنے لگا کہ سرکار نے مولا علی کو کندے کو پر اس لیے بٹھایا تھا حضور کا قد اونچہ نہیں کھانا انہوں نے تھا کہ بھو توڑ سکے چچو آگے دیکھو یہ میں نے کہا اللہ کو حدائی دے مشکات میں حدیث آپ پڑھتے نا پڑھتے نا موقع مشکات میں حدیث سرکار کھڑے مسلح میں صحابہ پیچھیں حضور نے نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر دیئے جب نماز ختم ہوئی صحابہ نے پوچھا یارسلو یہ کیا ماجرم آپ نے نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کر امام الامبیان فرمہ میں کھڑا مسلح میں تھا چنت اٹھا کے میرے سامنے رکھ دی میں نے وہاں سے انگور کا ایک اچھا دھوڑا اور کیاگر میں آپ نے پا سکتا تو قیامتہ گزے کھاتے رہتے وہ ختم نہ ہوتا میں آپ سے پوچھتا جو نبی خرا مسلح پہ ہے خرا مسچل نبی میں ہاتھ ہاتھ چنت رہے یا وہ قابل میں کھڑے ہوگے اوپر بطو بانی تو ہو سکتا آپ پوچھے کہ پھر علی کو انگندے پہ کاؤں بٹھائے میں نے کہا یہ کوئی وزید تکروں پہ پڑھنے والا تمہیں ملہ نہیں بتائے گا یہ کوئی مروانی تمہیں چھیڑا نہیں بتائے گا پھر بتائے گا میں نے کہا یہ وہ ہی بتائے گا جو حسین کا نگہ کھانے والا ہو حسین کے تکروں پہ پڑھنے والا ہو آپ بتاؤ مصطفیٰ نے علی کو کندے پہ کاؤں بٹھائیا میں نے کہا حضرت علی کو کندے پہ اس نے یہ بتایا سرکار نے کندے پہ بٹھا کے بتا دیا چسالی کو محمد عربی اُنچا گا لے قینات میں کوئی نیچ ناگ سر مار لے اس علی کو نیچہ رہی گا ستا ہے اس علی کو افسوس اس بات دے نا آپ بولتے نہیں یہ پتہ نہیں کیا وجہ بھو تو نہیں علی آپ کو اور پچھے والے سارے بولو سبحان اللہ لنگر ہے یار وسیعہ انشاءاللہ مولا علی یہ روحانی لنگر آپ کو دے رہا ہوں میں ایک بات آؤ سنا دوں بات آؤ ہمیں یہ جواب دینے پڑتی ہے لبنان کا ایک ٹیٹسی والا بندہ تھا اس نے اپنی گھاڑی کے اندر امام حسین کی منقبت لگائی ہوئی بڑی تو جو سے آپ نے حباؤ سنا سواری بیٹھی کو دوسرا تھا اس نے کہا یار میں گھاڑی میں تب بیٹھوں میں جب تو یہ منقبت بند کرے گا یہ تو کیا یہ شیعوں کا کام ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں ٹیٹسی والا تھا تو عام لیکن تھا وہ کٹر پھنیتا نہیں اور سنگا یار اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ لیں نہیں بیٹھنا تو جا میں یہ منقبت بند نہیں کر سکتا اس لیے اگر یہ ملے ٹیٹسی ملیے تو حسین کے صدقے سے ملیے پیشے والے بھی بھی بولو سبحان اللہ کس کے صدقے سے ملیے اس نے کہا چل میں بیٹھ جاتا شاہ صاحب جب وہ اگلے سٹاپ پہ اترا نیچے اترا اس نے ٹیٹسی والے کو کرایا نہیں دیا اس نے کہا جس حسین نے تجھے ٹیٹسی دیئے تو کرایا بھی جا کے اس حسین سے لے لے تھا وہ پکا اس نے کہا اور جہاں انہوں نے ٹیکسی دی 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 کہ وہاں ہوں قرائے کا بھی تھوڑی نیچے تھوڑی نیچے ٹھوڑی نیچے ٹیٹسی والے کے پچھلی سیڈ پہ ایک موبائل پڑا ہوگا ہے اس کی ڈنڈی پہ اس نے اٹھائی رہا وہ تھا کہ کان کون ہے اس نے کہا ابھی ابھی میں آپ کی گاڑی سے نیچے ہوتا میں آپ کی گاڑی میں لے گئے کیا میرا موبائل آپ کی گاڑی اس نے کہا اچھا اچھا آپ وہی ہیں نا جو کہہ رہے تھے کہ کرایا جا کے حسین سے لے لینا اس نے کہا یہ نمازِ غلطیوں کی عام ہوں ہوئی اب ٹیکسی والے کا جو آپ سنو اور آپ کہنے ہیں آپ نے اچھا کہ سبحان اللہ کہنے ہیں لگا حسین تُو کہہ رہا تھا کہ کرایا جا کے حسین سے لے لینا مجھے حسین نے کرایا دے دیا ہے تم اپنا موبائل جا کے یقین سے لے لے لینا عقیدہ طرح کیا مجھے حسین نے مان نا حبانی یہ عام نہ سن لو جامعہ ترمزی ہے فراسرگال فرام مان نا حبانی جس سے مجھ سے معبر گی وحبہ حازین جس سے حسنین کریمین طیبین تحیرین راکین ساجدین چمسین کمرین مومی بیان سے معبر گی بابا اوما جس سے مولا علی بشکہ بشا شہر خدا شاہ زمن خیبر شکن بلے گلدستہ پنچتان حضرت مولا علی کاملہ خدا فضل کریم سے معبر گی سرے پہ سرمایا با اوما جس سے ان کی مان سیدہ تیبا تاہیرہ عابدہ زاگیر مومنہ صالحہ ام المومنین مل گئے پھر دو سے بنی نور چشم رحمت لیل عالمی جناب سیدہ کائناہ سے معبر گی حضور ملے گا کیا فرایقانم حیفی دراجتی یوم القیام صرف جنت نہیں صرف جنت نہیں امام ولمبیان نے فرمایا جو ان پانچوں کا وفادار ہوگا وہ جنت میں ہمارے درجے میں ہمارے پانچوں کے ساتھ روگا میں آستانے علی حقیث کی حقیث کی اس ندوجلی اس چوکر کو چوم کر ان علامہ کو کباب بنا کر ان مشاہد کو ان فیتا یان ختم نبوت کو کباب بنا کر اے غلامان مصطفیٰ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں اور جو یقید کا چہرہ ہوگا جو شمر کا لیڑا ہوگا جو اندر اور باہر کا میڑا ہوگا وہ یقید مردار کے ساتھ ہوگا اور جو حسین کا نوکر ہوگا وہ مدینہ کے تاجدار کے ساتھ ہوگا وہ مدینہ کے تاجدار کے ساتھ ہوگا اور سبحان اللہ اپنی پروازوں کو چک کریں آج ایک بدبخت تھا صدا کی ہم آج گا ہے یاد رکھیں ہماری ماں بہن بیٹیوں ہم سب کی عزتیں سگدے کہ اینات کی چوکٹ بے گرمان کوئی بدبخت تھا ان کی عزت بے حاملہ کریں اور ہم خموش ہو جائیں آپ ٹھائیں جامیت تذیر بھائی میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے شاہ صاحب کی بیٹی شاہ صاحب کے لیے رحمت ہے شبیل شاہ صاحب کی بیٹی ان کے لیے رحمت ہے سعیدہ کائنات کی شان دیکھو وہ اس حسی کے لیے رحمت ہے جو خود کائنات کے لیے رحمت اللہ بھر گر میری جنت میری ماں کے قطعوں کے نیچے شاہ صاحب کی جنت ان کے ماں کے قطعوں کے نیچے ہے سعیدہ کائنات کی شان یہ ہے جو حسنین کریمین خود جنت کے سردار ہے اللہ صالح بی بی ہوتی ہے نا وہ خامت کے لیے شور کے لیے آدھے درجے کا ایمان رکھتی ہے کس کا آدھے درجے کا ایمان رکھتی ہے آپ اس حسنی کے لیے ایمان ہیں جنہیں حضور نے خود کل ایمان ہونے کی سند ادا فرمائی شاہ صاحب یہ جمعہ آخر آپ صاحب آؤ کم کم داب تو دینا ہیں اور بی علی صدا ہیں اور بی علی کردار میں ہے در کے سوا بولنا ہے ہیں اور بی علی کردار میں ہے در کے سوا جو صدا پیٹھے ہیں بلخصوص دوام سے نوازنا ہیں ہیں اور بی علی کردار میں ہے در کے سوا پر فانتما کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سبا کسی چربت ہے وہ توش نبوت پر قدم رکھے آرے تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شعر کے سبا میں حضور نصیر ملت کی دمان میں آپ کو نہ سمجھا دوں یہ عقیدہ بھی ہے یہ قیامت تک میرے لبوں پر یہ قصیدہ بھی رہ گا حضور نصیر ملت مراتے ہیں وہ جس کے آس ستاں کو آسیوں کا مستقر رکھا مستقر ٹھکانہ خدا پاکی نے تاج شفاعت جن کے سر رکھا ستاروں کی زیاں بخشی تیرے اصحاب کو حق نہیں تجھے اصحاب کے جھرمڈ میں مانند کمر رکھا نصیر میں غلام پنچتن تھا اے اللہ نے دیکھا میری چودی کو پھرنے کے لیے سیدہ زارہ گردہ رکھا ما رائیتو یہ گواہی کون دے رہی ہیں سیدہ عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ جامعہ ترمزی اٹھائیں آپ گواہی دے رہی ہیں ما رائیتو اہدن اشوہ علماء بیٹے اہدن یہ اشوہ سمدن فدلن فہدین پی رسول اللہ فی قیامیہ وعودیہ من فاطمہ بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تو جو میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سیدہ قینات سے بڑھ کر کسی اور کو حضور کی مشابہ نہیں دے کیا حضرت اٹھنے میں بیٹھنے میں گفتار میں رفتار میں کھانے میں پینے میں چلنے میں فاطمہ جب چلتی تھی تو ایسے پتہ جلتا تھا مصطفیٰ چاہ رہے ہیں فاطمہ جب بیٹھتی تھی ایسے پتہ جلتا تھا حضور بیٹھ رہے ہیں کہ وہ کھاری جیسے پتہ جاتا امام علم دیاء کھارے اگر دو جملوں میں بات ختم کرتا گویا ایسے محسوس ہوتا تھا سامنے چیرہ بطرک ہوتا تھا اس میں جلوہ رفترک ہوتا تھا سیدہ قینات میں بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں بالخصوص جو صدا دے وہ جو ایک بدبخت بولا ہے نا بالخصوص صدا یہ سے دعا لینی ہے سیدہ قینات میں مصطفیٰ کی چھلک نظر آنے کے لئے بندے کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے بندے کا پیر ہونا ضروری تھوڑا تھوڑا پیر ہونا ضروری بندے کا خطیب ہونا ضروری بندے کا وائد ہونا ضروری آپ پوچھیں کہ شاہ صاحب پھر کیا ہونا ضروری ہے میں سنیں میں نے کہا سیدہ قینات میں مصطفیٰ کی چھلک نظر آنے کے لئے بندے کا چھلالی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بندے کا ہماری 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 ہے